اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نیائیت رہن والا ہے تو آؤ بچوں اردو پڑھنا سیکھیں آج ہم حمزہ کے بارے میں بات کریں گے داستان غریب حمزہ غریب حمزہ میں نے اس لیے کہایا کہ اس بیچاری کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے اردو میں حمزہ کے استعمال سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کچھ لوگ اس کو حروف تحجی مانتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو صرف علامت مانتے ہیں مولوی عبدالحق نے اسے زیر زبر پیش کی طرح ایک علامت کرا دیا ہے اور مولوی عبدالحق کو بابا اردو کہتے ہیں در حقیقت حمزہ یہ اور واو کے ساتھ وہی کام کرتا ہے جو مرد الف کے ساتھ کرتی ہے یعنی جہاں یہ یا واو کی آوازیں کھینچ کر نکالنی پڑیں وہاں بطور علامت حمزہ لکھ دیتے ہیں جیسے آؤ کو اصل میں آ اور او ہے اور آئی آئی تو بجائے آ او اور آئی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علف کو دو دفعہ لکھنے کی بجائے حمزہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے یعنی آؤ اصل میں آؤ ہے اور آئی آئی ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردہ آ اور علف آتا ہے جیسے جا او تو جا او لکھنے کی بجائے ہم واو کے اوپر حمزہ ڈال دیتے ہیں لا او تو اس کے اوپر لام علف لا کے اوپر حمزہ واو کے اوپر ڈال دیا ہے اسی طرح گا او دو دفعہ لکھنے کی بجائے حمزہ ڈال دی نہ او میں بھی علف کو ہٹا کر اس کی جگہ واو کے اوپر حمزہ ڈال دی اسی طرح خاؤ کو ہم خاؤ لکھ دیتے ہیں واو کے اوپر حمزہ ڈال دیتے ہیں جائی کو جائی چھوٹی یہ کے اوپر حمزہ ڈال دی اور علف ہٹا دیا اسی طرح آپ یہ دیکھیں تائی گائی لائی آپ ان کو حمزہ ڈال کر لکھیں گے تو یہ پڑھنے میں بھی اچھا لگے گا لکھنے میں بھی اچھا لگے گا یہ بن جائے گا تائی گائی اور لائی کہ آپ نے علف ہٹا کے اوپر حمزہ ڈال دی اسی طرح آئے اور رائے تو ہم نے علف ہٹا کر بڑھئے کو اوپر حمزہ ڈال دیں تو یہ آئے اور رائے بن جائے گا اسی طرح یہ ہے آپ کے سامنے علف کے ساتھ الفاظ دکھے ہوئے ہیں ان کو آپ حمزہ کے ساتھ لکھیں تو سین علف یہ سائے سائے بن جائے گا لائے لائے بن جائے گا اور گائے گائے بن جائے گا اسی طرح ہوئی سوئی اور کوئی آپ دیکھیں کہ ہمیں ہو سو اور کو کے بعد یہ سے پہلے علف ڈالنی پڑتی ہے تو ہم علف کو ہٹا کر اس کی جگہ حمزہ ڈال سکتے ہیں تو پیارے بچوں غریب حمزہ کے ساتھ ایک داسان یاد آئی ہے منقول ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے سوال کیا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میری امت کے مفلس اور نادار کون لوگ ہیں ان لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ ہمارے درمیان مفلس اور نادار تو وہی ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے نادار وہ لوگ ہیں جو نماز روزہ اور زکاة کے ساتھ محشر میں آئیں گے لیکن دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیوں گے مثلا کسی کو برا بھلا کا ہوگا کسی پر تحمت لگائی ہوگی کسی کا نہ حق مال کھایا ہوگا کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کی پیچھ پیچھے برائی کی ہوگی ان کی نیکیاں اٹھا کر مظلومین کے نامہ عمال میں ڈال دی جائیں گی اس کے بعد وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور ایسے ہی لوگ قیامت کے دن مفلس اور نادار ہوں گے اب ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کے سامنے ارکان ہیں آپ نے انہیں ملا کر الفاظ پر لکھنا ہے جیسے جیم علف حمزہ اور واؤ تو یہ بن جائے گا اس کی آدھی شکل جیم کی جمع حمزہ جمع جمع علف جمع حمزہ جمع واؤ تو یہ بن جائے گا جاؤ جیم علف جا حمزہ واؤ جاؤ اسی طرح ان ارکان کو ملائیں گاف علف حمزہ اور واؤ تو اس میں جب ہم ملائیں گے تو گاف کی آدھی شکل بن جائے گی علف ایسے ہی رہے گا حمزہ اور واؤ اور یہ بن جائے گا گاؤ گاف علف گاف واؤ کے اوپر حمزہ گاؤ پھر ہے بھے علف حمزہ واؤ تو آپ کو پتہ ہے کہ بھے کے ساتھ علف اور واؤ یہ بن جائے گا بھاؤ سائے سین جب روشنی کسی چیز کے اوپر پڑھتی ہے تو اس کا سایا پڑھتا ہے یہ ہیں سائے سین کی آدھی شکل ہو جائے گی علف حمزہ بھئیے یہ بن جائے گا سائے سائے اور یہ ہے لام علف حمزہ اور یہ لام کی ہم آدھی شکل لکھیں گے ساتھ علف میں لائیں گے پھر حمزہ اور یہ تو یہ بن جائے گا لائے لائے اور یہ رے واؤ حمزہ چھوٹی یہ روئی تو آپ کو بتا ہے کہ رے واؤ لیدہ لیدہ لکھے جاتے ہیں تو ہم ان کو قریب کر دیں گے کیونکہ یہ ملتے نہیں ہیں روئی تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں لائے ہی خوش ہی 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 موسیقی